ہیلو دوستو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سیول انجینئر ایپ بی ایج میں تو دوستو آج جو ہے ہائیوے انجینئرنگ کا لیکچر نمبر پور ہے تو تین لیکچرز ہم آلرہی بنا چکے ہیں اس میں ہم نے ہسٹری انڈیولپمنٹ آب دا ہائیوے دن انڈیا پڑا ہے سروینگ کیا کیا کرنی پڑتی ہے ہم جب ہائیوے کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور ہم نے جیومیٹرک ڈیزائن میں ہم نے سائزیز آف ویہیکل ایز پر آئی آر سی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کروس سلوپ اور کمبر کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے فرکشن کے بارے میں گیا ہوا ہے لیٹرال فرکشن اور لانگچوڈنل فرکشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھیے آپ وہ والی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہم نے سوائل میکینکس کے پورے لیکچرز یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے اور ہم نے ایرگیشن انجینئرگ آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اور سرونگ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کو بھی تو یہاں پر ہم آج کی ویڈیو میں شولڈر کے بارے میں پہلے ڈسکس کریں گے اور یہاں پر میں جو جو آئی آر سی کی ریکمینڈیشنز دے رہا ہوں جو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کی ہوتی ہے ریڈ پین سے کی ہوتی ہے کہیں پر کہیں پر سٹار مارک کیا ہوا ہوتا ہے تو یہ ویڈیوز جو ہے آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہے کیونکہ ایگزامنیشن میں زیادہ تر جو ہے انہی ویڈیوز سے آپ کو کوشن پوچھا جاتا ہے تو شولڈر کیا ہوتا ہے شولڈر میں آپ کو پہلے یہاں پر بتاؤں کہ اگر ہمارا ایک ہائی وے ہے اسے یہ ہمارا ہائی وے ہے اور ہم نے یہاں سے یہاں تک ہم نے اس کو میکڈمائز کیا ہے مطلب میکڈمائزٹ ہائی وے ہمارا ایکچوال میں یہ ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک وائٹ لکیر ہوتی ہے جو ڈیٹرمائن کرتی ہے ہماری مین کیریجوے ہمارا کیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ ہوتا ہے مین کیریج وے اور کیریج وے کے باہر بھی ہم یہاں سے یہاں تک میکڈمائز کرتے ہیں تو یہ والا ایریا جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ جو ایریا ہے جو میکڈمائز ہم نے اس سائیڈ بھی کیا ہوا ہے تو اس کو ہم شولڈر کہتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے وائٹ لکیر کے باہر بھی جو میکڈمائز ایریا ہوتا ہے اس کو ہم شولڈر کہتے ہیں مطلب کہ روڈ کے ایڈجیسنٹ میں ہم نے جو ایکسٹرا ویڈس پروائیڈ کی ہوتی ہے اسے ہم شولڈر کہتے ہیں For example ہمارے پاس یہ جو مین ہائیوے ہے یہاں سے یہاں تک میں نے آپ کو مین کیریج میں بتا دیا یہاں ایکٹوال میں گاڑیاں چلتی ہیں تو یہاں پر اگر کوئی گاڑی خراب ہو گئی یا کسی گاڑی کو رکنا ہے تو وہ اس سائیڈ میں آ جائے گی تاکہ یہاں پر جو ہے ٹریپک کو چلنے میں کوئی دکت نہ آئے اسی لیے یہ جو ہے شولڈرز پروائیڈ کیے جاتے ہیں I hope کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی باتیں It is provided It provides the lateral confinement to the pavement یہ lateral confinement بھی pavement کو پروائیڈ کرتا ہے تاکہ pavement جو ہے ہمارا نکلنا چاہے اسی لیے lateral سائیڈ سے confinement بھی پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پر یہ values جو ہے یہ important ہو جاتی ہے شولڈرز تو ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شولڈر کیا ہوتا ہے لیکن یہ values ہم یاد نہیں کرتے ہیں تو یہ values ہمیں یاد کرنی ہوتی ہے desirable width as per IRC جو ہے یہ IRC کی values ہے Indian road congress تو desirable width جو ہوتی ہے وہ 4.5 meter کی ہمیں shoulder provide کرنی ہوتی ہے desirable لیکن minimum جو ہوتی ہے minimum ہمیں 2.5 for two land road provide کرنا ہوتا ہے زیادہ تر یہ ویلیو پوچھا جاتا ہے کہ minimum width of the shoulder کیا ہوتی ہے minimum width of the shoulder ہوتی ہے 2.5 meter اور desirable width of the shoulder جو ہوتی ہے وہ 4.5 meter ہونی چاہیے تو نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس curbs curbs کیا ہوتے ہیں it is the boundary between the pavement and the foot path it provides the lateral support to the pavement یہ بھی کیا ہوتا ہے for example یہ ہمارے پاس man carriageway ہے اور ہم نے یہاں پر جو ہے یہاں پر ہم ایسے provide کرتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو tiles جائیسے ہوتے ہیں تو ہم نے ایسے tiles جائیسی provide کی ہوتی ہے اور یہاں پر ہمارا pathway ہوتا ہے generally انڈیا میں ایسا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے یہ foot path ہوتا ہے یہ foot path ہوتا ہے اور یہاں پر ایک یہ جو ہم ایسے provide کرتے ہیں ایک tile جائیسا provide کرتے ہیں تو اس tile کو ہم curb کہتے ہیں تو curb کیا ہوتا ہے یہ جو ہے lateral direction میں اس کو support provide کرتا ہے مطلب کہ یہ actual میں ہمارا carriageway ہے تو carriageway کو support کرنے کے لئے ہم curbs provide کرتے ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ curb کیا ہوتا ہے it is the boundary between the pavement and the foot path it provides the lateral support to the pavement یہ lateral support جو ہے pavement کو دیتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں median کیا ہوتا ہے median is used to prevent the head on collision it is also called as traffic separator or divider تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں for example ہمارے پاس two-way میں دو highways کو ایک سائد سے ایک سائد کا traffic جا رہا ہے دوسرے سائد دوسرا سائد کا traffic جا رہا ہے اور beach میں جو ہے وہ پھول لگائے ہوتے ہیں تو اسی کو median کہتے ہیں تو median سے کیا ہوتا ہے یہ head on collision سے بچاتا ہے مطلب کہ اگر یہ median ہم provide نہیں کریں یہاں سے ایک traffic جا رہا ہے اور یہاں سے ایک traffic آرہا ہے تو head on collision ہو سکتا ہے تو اسی لئے اس کو provide کیا جاتا ہے تاکہ یہاں سے آنے والی گاڈی اور یہاں سے جانے والی گاڈی کو ٹکر نہ لگ جائے head on collision نہ ہو جائے تو width up the median as per irc ہمیں 5 meter in rural highways provide کرنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس rural highways ہوتی ہے ان میں 5 meter provide کرنا ہوتا ہے median کیونکہ ہمارے پاس rural areas میں آپ کو پتہ یہ land کو acquire کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے اسی لئے 5 meter rural areas کے لئے median رکھا جاتا ہے but if the land width is restricted اگر ہمارے پاس land width restricted ہے تو width of median 3 meter بھی provide کر سکتے ہیں for example congested area جہاں پر land acquire نہیں کر سکتے اس کے لئے 3 meter کا median ہے وہ بھی provide کر کرتے ہیں اگر ہمارے پاس bridges ہے تو bridges میں تو ہم اتنا بڑا median نہیں provide کر سکتے ہیں 5 meter والا 3 meter والا تو کیونکہ اس کی cost بہت ہو جائے گی تو اسی لئے bridges کے case میں median 1.2 meter to 1.5 meter provide کرتے ہیں یہ sub values آپ کو یاد رکھنی ہے transition in city پر تو یہ transition جو ہے median میں کتنا provide کرنا ہوتا ہے transition مطلب تھوڑا slope جو دیتے ہم تو وہ ہوتا ہے 1 by 20 to 1 in 15 یہ ہمیں provide کرنا ہوتا transition median کے لئے اب آجاتے next جو most important ہمارے پاس point آجاتا ہے اسے ہم کہتے road margins road margins بہت important topic ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہاں پر میں آپ کو آج پورا clear کر دوں گا کہ road margins کیا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس actual carriage way یہاں سے یہاں تک ہے یہاں سے یہاں تک actual carriage way ہے یہ میں دکھا رہا ہوں جو میں نے جیسا دکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا actual carriage way ہے پھر ہم یہاں سے shoulder provide کریں یہاں سے shoulder provide کریں یہاں سے اور یہ 4.5 meter 2.5 meter ہو سکتا ہے اور shoulder کو include کر ہمارے پاس یہ carriage way پلس یہ shoulder پلس یہ shoulder جو ہے یہ ہمارے پاس formation widest اسے ہم کہتے ہیں یہ چیزیں آپ کو سیدھا diagram سے ہی دیکھ نی ہے کی کیا ہوتا ہے road margins اگر آپ کو یہاں diagram میں سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو definition اگر وہاں پر پوچھ جائے گی تو آپ خود سے ہی لکھ سکتے ہیں تو formation widest کیا ہوتا ہے shoulder 2 اور carriage جوے ہمارا formation widest کہلاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس اس side ہم road margin provide کرتے ہیں اور اس side ہم road margin provide کرتے ہیں یہ ہم provide کرتے ہیں road boundary تک مطلب کہ road boundary جو ہے road margin ہوتا ہے formation widest سے لے road boundary تک ہمارا area ہوتا ہے اسے road margin کہتے ہیں تو road margin کیا ہوتا ہے ایک تو اس میں embankment کا slope آتا ہے اور جو ہے ہمارے پاس drainage بھی آتی ہے اور ہمارے پاس یہ foot path جو ہے یہ بھی provide کرتے ہیں تو ایک slope drainage اور ہمارے پاس یہ foot path یہ بھی آتا ہے road margins میں تو اگر ہم road boundary ایک سائیڈ والی road boundary سے دوسری سائیڈ والی road boundary تک ہمارے پاس جو length ہوتی ہے اسے total road land کہتے ہیں یا right of way ہوا کہ government نے کتنا land جو ہے وہ acquire کیا ہے لوگ اسے مطلب جس کا معوضہ دیا ہوا ہے government اس land کو کہتے ہیں right of way right of way کے بعد بھی ہم کچھ area بولتے ہیں کہ یہاں سے کوئی construction نہیں ہوتی ہے تو اسے ہم building line کہتے ہیں مطلب بلدنگ اگر بنانی ہے آپ کو تو وہ اس building line سے باہر ہی بنا سکتے ہیں اس کے اندر نہیں بنا سکتے اس کے بعد آجاتی ہماری way up to the road boundary is called as road margin تو road margin کیا ہوتا ہے carriage way سے باہر carriage way سے باہر اور ہمارے پاس road boundary تک جو ہمارے پاس یہ آتی ہے اسے ہم road margin کہتے ہیں تو اس میں آجاتا ہے bus way service road بھی آتا cycle track بھی آتا foot pass بھی آتا ہے road margins میں اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس جو important point ہے right of way right of way کیا ہوتا ہے right of way is the width of land acquired for road along it is alignment مطلب کہ alignment کے along جو ہم نے width of the land acquired کی ہے اسے right of way کہتے ہے مطلب کہ government نے روڈ روڈ بنانے کے لئے اسے ہم right of way کہتے ہیں وہ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے مطلب کہ ایک road boundary سے دوسری road boundary تک ہوتی ہے right of way should be to accommodate all cross sectional elements of the highways مطلب کہ right of way اتنا ہونا چاہیے تا کہ ہمارے پاس جو بھی cross increase کرنی پڑے تو وہ بھی accommodate اس میں ہونا چاہیے to prevent the ribbon development control liners and building liners are provided مطلب کہ ribbon development نہ ہو مطلب کہ پورا road کے ساتھ construction زیادہ نہ ہو اس کے لئے ہم control liners اور building liners بھی provide کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم building جو ہے وہ کہاں پر بنا سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں بنا سکتے اس کے بعد آجاتا ہے control line is کیا ہوتی ہے it is a line which represents the future uncontrolled building activity in relation to road control line is future uncontrolled building activity مطلب کہ control line سے پہلے آگے control line یہ ہے control line ہے control line سے آگے آپ future building مطلب کہ یہاں پر already کوئی building بنی ہوئی ہے تو اس کو کچھ نہیں کریں گے لیکن اگر future میں کسی کو building بنانی ہے تو control line سے آگے نہیں بنا سکتا یہ road ہے ہمارا تو control line سے آگے کوئی future میں building نہیں بنا سکتا جب ہے تو building line کیا ہوتی ہے building line is on either side of the road between which no building activity is permitted at all تو building line کیا ہوتی ہے building line یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ سیڈ بھی ہوتی ہے building line اس سیڈ بھی building line ہوتی ہے تو building line ہوتی ہے کہ اس کے آگے ہمیں totally کوئی building اگر یہاں پر ہو سکتا ہے control line کے آگے بھی کسی نے building بنا دی تو اس کو بھی تھوڑا بہت allow کر سکتے ہیں لیکن building line کے آگے building کو بھلکل بھی allow نہیں کیا جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے ہمارے پاس road margins کیا ہوتی ہے تو road margins آپ کو اس ڈیائیگرام سے آگیا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور subscribe کیجئے ہماری چینل civil انجینئر fph کو thank you دوستو thank you for watching the video